نمسکار دوستوں، سواغت ہے آپ سب ہی کا ہمارے اس چینل گرور دھرمارت پر دوستوں، اگر آپ بھی اپنی لائف میں کچھ نیا سیکھنے کی چاہ رکھتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں دوستوں، گیارہ مارچ سوموار کی رات کر لینا یہ گپت اپائے کئی سالوں کے بعد ایسا خاص اور عدبھت فالگن کا پویتر مہینہ پڑا ہے دوستوں ایسے میں فالگن مہینے کے سوموار یعنی گیارہ مارچ کو نمک کا یہ خاص اپائے کرنے سے راہو دوش، پتر دوش، منگل دوش، بھینکر، بھینکر، شنی دوش دوستوں، یہاں پر سب سے اہم ہے کالسرپ دوش جو کی وہ بھی ماتر اس نمک کے اپائے سے جلد ہی دور ہو جاتا ہے دوستوں کا یہ ہم بھی کرتے ہیں سو پرتشت آپ دھنوان جائیں گے یدی آپ دھنوان نہ ہو جائیں تو مجھے بتانا نمک کا یہ اپائے آپ کی کائیہ پلٹ کر رکھ دے گا بھگوان بھولے ناتھ آپ سے پرسن ہو جائیں گے ماتا پاروتی دونوں ہاتھوں سے دھن کی ورشہ کریں گی ساکشات کال بھی کچھ نہیں کر پائے گا اس اپائے سے کنگال بھی ہو جائیں گے دھنی، دن، دگنی، رات، چوگنی ہوگی ترقی دوست نمک میں ایسا جو جلد ہی کسی بھی ویکتی کو رنگ سے راجہ بنا دیتا ہے مہادنی بنا دیتا ہے آخر ایسا کیا ہے جو دھن دولت کو تیزی سے کھینچنے کا کام کرتا ہے یدی آپ نمک کے پیچھے کی پڑتال کریں گے اور اس کی اصلیت کو جانیں گے تو آپ بھی ہو جائیں گے مہادنی دوستوں سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں فالگن کے اس پاون پوتر مہینے میں آپ کو بھروسہ بہت ہی ضرور ہے کیونکہ بھروسے سے ہی ایشور کو پایا جا سکتا ہے اور بھروسہ سچائی ہے بھروسہ ہی آپ کی ہے یدی آپ نے اس اپائے پر بھروسہ کر لیا تو آپ ساکشات مہادیو کی کرپا حاصل کر لیں گے کیونکہ بھروسے سے ہی سارے کاریہ ہوتے ہیں اور پریپورن اور سفل ہوتے ہیں اور دیکھئے دوستوں بھروسے پر ہی دنیا قائم ہے یدی بھروسہ نہیں تو یہ دنیا بھی کب کی نشت ہو چکی ہوتی ہے دوست پران سمیے سے نمک کا استعمال کیا جاتا رہا ہے نمک نہ کیول ہمارے بھوجن کو سوادشت بناتا ہے بلکہ نمک نہ کتنے انگنت فائدے ہمیں دیتا ہے یدی منوش نمک کی کمی ہو جائے تو وہ شریر کبھی بھی خراب ہو سکتا ہے سمجھا جاتا ہے کہ نمک نہ کیول ہمارے جیون کا حصہ ہے بلکہ نمک سب سے جلدی کروڑپتی بھی بنا دیتا ہے نمک چمتکار روپ سے لاب پردان کرتا ہے نمک کے اندر سکاراتمک اورجا کا بھنڈار بھرا ہوا ہے نمک رسوئی گھر کی کہے جانے والے اپنے اندر نہ جانے کتنے ہی ایسے راج یہ چھپا کر بیٹھا ہے یدی جس منوش چل جائے تو وہ کبھی بھی کروڑپتی بن سکتا ہے نمک میں ایسے اپائے یدی جو منوش اسے کر لے یا اپنا لے تو وہ نشچت طور پر اپنی غریبی کو دور کر سکتا ہے وہ جلد ہی دھنی ہو سکتا ہے نمک کا یہ اپائے راتوں آپ کی قسمت پلٹ کر رکھ سکتا ہے پرنتو دوستوں یاد رہے دل سے کیا ہوا کار یہ ضرور سفل ہوتا ہے دوستو بھگوان شاید کا جائے کارہ لگاتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سچے دل سے باکس میں لکھے ہر ہر مہا دیو اوم نمہ شوائے ایک لائک ضرور کریں دوستو سب پہلے ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ آپ کی قائع پلٹ کر رکھ دے گا آپ کو پوری طرح سے مہادھانی بنا دے گا یدی آپ سرکاری نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ نمک کا خاص اپائے آپ کو پل بھر میں نوکری حاصل کرا دے گا یدی آپ دشمن پر جائے حاصل کرنا تو ماتر کرنے بھر سے اس کے دشمن پر وجائے حاصل ہو جاتی ہے نام کے اس اپائے سے آپ کے ہاتھوں کی لکیریں اُبھر کر آ جائیں گی گھر میں بیماری نہیں آئے گی آپ کا روز ویپار سے دوڑے گا جیسے مانو ہوا پکشی یہ نہیں آپ کے بند قسمت کے کھولنے کی چابی ہے اور یہ مہا چابی دوستو اس اپائے کو کرنے سے چوکنا مت نمک کے اس اپائے سے آپ جو چاہوگے وہ پاؤگے کروڑوں کا خزانہ بھی آپ کو حاصل ہو جائے گا تاکہ دوستو آپ کسی کو اپنے وش میں بھی کر سکتے ہیں یدی کسی سے کرتے ہیں تو نمک کا یہ اپائے آپ کا کھویا ہوا پیار واپس دلا دے گا لاکھوں میں بہت لوگ جانتے ہیں نمک کا یہ اپائے دوستو میں آپ کو بتا رہا ہوں دل کھول کر اس اپائے کو کریں چپ چاپ کریں اور پرسنتہ کے ساتھ کریں آپ کا کام اسی دن جائے گا دوستو دیکھئے سب سے پہلے آپ کو بازار سے سادھا نمک خرید لانا ہے یعنی کہ ڈیلی والا کچھ اس طرح سے دکھتا ہے آپ ہماری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو بازار سے آپ گیارہ روپے کا یا اکیس روپے کا نمک لے آئے یعنی ڈیلی والا اور اسے لاکر کے آپ گھر کے اگنکول یعنی پورو اور دکشن دشا رکھے نگنکون پورو دکشن دشا کو کہتے ہیں تو اب آپ کو کوہر کسی کونے میں لاکر کے چپ چاپ سوموار کے دن یا پھر کسی خاص افسر پر یا اماوسیا پر یا پورنیما کے دن کبھی بھی آپ یہ اپائے کریں جو چاہوگے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا تو گھر کے اس کونے میں نمک کو اپنے سر کے اوپر سے سات بار اتار کر رکھ دیں پھر اس کے آپ کو ایک بولنا ہے نمک آپ کسی بھی پاتر میں رکھ سکتے ہیں اب اس نمک کو سدھ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس منطر کا آپ کو ایک آٹھ بار یا پھر کس بار جاپ کرنا ہے دوستوں یہ منطر آپ کو نمک کے سامنے بیٹھ کر ہی بولنا ہے منطر پڑھنے کے بعد ایک دن کے لیے نمک وہیں پر رہنے دیں پھر اس کے اگلے دن یعنی صبح کے سمیے کسی ندی میں ڈال دیں دوستوں یہی ہے جس کونے میں آپ کی پریشانی چھپی ہوتی ہے آپ کی گریبی چھپی ہوتی ہے پورے گھر کا تمام طرح کا راز اسی کونے میں ہوتا ہے اور یہ شریر کر کے اس کونے میں رکھ دیتا ہے آپ کو پھر سے یہی ارجہ واپس اپنی لینی ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے اگلے ہی دن وہ نمک اٹھا کر کسی ندی میں بہا دے جیسے جیسے نمک گھولے گا اسی طرح سے آپ تمام پریشانیاں بیماریاں نوکری میں رکاوٹیں آنا پریوار میں کلیش ہونا پریشانی کا سر پر چڑھنا کرز کا بوجھ ہو جانا سب کچھ جیسے جیسے نمک اسی طرح سے آپ کی پریشانی بھی اس نمک کے ساتھ گھول جائے گی اور بہ کر چلی اور آپ کو ایک سکاراتمکتہ کا سنچار آپ کو اپنے جیون میں حاصل ہوگا دوستوں کہتے اس اپائے کو کرنے کے بعد کبھی کسی سے کہنا نہیں چاہیے بلکل اپنا کام کرنے کے بعد آپ اپنے جیون کو بدلتے دیکھیں یہ اپائے کر کے ہمارے ساتھ کئی ایسے لوگ جڑے ہیں جن کا جیون پوری طرح سے بدل چکا ہے آپ بھی اپنا جیون یدی بدلنا چاہتے ہیں تو یہ اپائے ضرور کریں دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے آپ اپنی راشک کمنٹ باکس میں چھوڑ دیجئے گا یدی کوئی ہوگا جس سے آپ لاب پا سکتے ہیں وہ آپ کے ہم آپ کے کمنٹ میں رپلائی کر کے بتا دیں گے آپ کو ترنت ہو جائے گا دوستوں آپ جانتے ہیں نمک کا دوسرا اپائے دوستوں بھی دن چاہے سوموار کا دن ہو یا رویوار کا دن آپ یہ اپائے کسی بھی حال میں کر سکتے ہیں ترنت ہی پھل پردان کرتا ہے یہ اپائے آپ کی سبھی اچھاؤں کو پورا کرے گا چاہے کوئی بھی اچھا ہو اتنی شکتی ہے اس اپائے میں کہ آپ یقین کر پائیں گے آئیے جانتے سو گرام اڑت کی دال اور پچاس گرام چاول پچاس گرام سابت لال مرچ ایک پیکٹ ٹاٹا کا نمک سو گرام سرسوں اور ایک پانی کی بوٹل ان سبھی سامگریوں کو اکترت کر لیں اسے آپ کسی تھیلے میں لے جا کر بزرگ مہلا یا بزرگ پرش کو دان میں دے دیں اور چپ چاپ اپنے گھر چلے آئیں اور دیکھیں چمتکار اس سے آپ کا بھاگ یا ادھائے ہو جائے گا نوکری ویاپار میں ترقی ہو ماتا لکشمی دوڑی دوڑی چلی آئے گی آپ کے چہرے پر آ جائیں گی بھگوان شنی اوپر کرپا درشتی برسائیں گے آپ کا برحسپتی مضبوط ہو جائے گا یہاں تک کی آپ کا شکر بھی مضبوط ہو جائے گا دوستوں اپائے اتنے سارے لاب حاصل کراتا ہے جس کی آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے چاہے آپ کی کتنی ہی پرانی گریبی ہی کیوں نہ ہو ماتر اس اپائے کو کرنے سے دور ہو جاتی ہے دوستوں یہ اپائے میں بھی ضرور کرتا ہوں اور مجھے اس کا لاب پنی حاصل ہوا ہے یہ اپائے کسی کو بتا کر نہ کریں چپ چاپ کریں جو ہم نے سامگری بتائی ہے وہ ایک طرح کی آپ کے لیے جڑی بھوٹیاں ہیں دوستوں ان میں سے کوئی بھی سامگری میں سبھی سامگری پوری ہونی چاہیے اس سے آپ کا بھی امنگل نہیں ہوگا آپ جس بھی کام میں ہاتھ لگائیں گے وہ سفل ہو جائے گا کرزے بھی چھو منتر ہو جائے گا یہ اپائے میں ضرور کرتا ہوں آپ بھی ایک بار آزما کر ضرور دیکھئے یہ کارے کرنے سے مجھے بہت کچھ بات ہوا ہے یہ پرتشت سچ ہے دوست اور ودیشی لوگ ہاتھوں سے نمک گرنے سے اشب مانتے ہیں جیوتش کے نمک کو چندر اور شکر کا پرتینیدھی سمجھا جاتا ہے نمک کو یدی آپ سٹیل یا لوہے کے برطن میں رکھتے ہیں تو یہ چندر اور شنی کا ملن ہوگا جو کی بہت ہی گھا تک سدھ ہوتا ہے یہاں تک کہ آپ کنگال بھی ہو سکتے ہیں یہ روگ اور شوک کا کارن بن جاتا ہے نمک کو کسی کے پاتر میں بھی بھول کر بھی نہیں رکھنا چاہیے نمک کو کانچ کے پاتر میں ہی رکھنا چاہیے بہت ہی شب سمجھا جاتا ہے جب ویقتی نمک کو لوہے کے برطن میں یا پلاسٹک کے برطن میں رکھ دیتا ہے تو اسے گریبی کا کرنا پڑتا ہے چندر اور ناراض ہو جاتے ہیں دوست کھانے میں نمک کم ہو جاتا ہے اور تب آپ ایسی ستھیتی میں تھوڑا نمک لے کر کھانے میں ڈالتے ہیں اور باقی پھینک دیتے ہیں جو کی بہت ہی اشب سمجھا جاتا ہے نمک کا گرنا بلکل بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا گلگار یا جیسے اسے دربھاگی اور ویواد کا سوچک سمجھا جاتا ہے بھارت میں اس کا گرنا بہت ہی اشب سمجھا گیا ہے نمک کو سے چندرما اور شکر دونوں کمزور ہو جاتے ہیں جس کے کارن دیوی لکسمی بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور آجیون آپ کو رہنا پڑتا ہے اسی لیے نمک کی قدر کریں دوست اور ادھار کبھی کسی کا نمک نہیں کھانا چاہیے کہتے ہیں نمک کا حق کا عدہ کرنا ہے اسی لیے کبھی کسی کا نمک ادھار مانگ کر نہیں کھانا چاہیے اس سے الٹا برے دن شروع ہو سکتے ہیں نمک صدیو دھن خریدنا چاہیے اس سے آپ کا چند اور شنی مضبوط ہوگا یدی آپ سے بھی کسی کا نمک کھا کر بھول گئے ہیں تب بھی آپ کو شنی دیو کے پرکوپ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوست اور شاستر انسار سمجھا جاتا ہے کہ شام کے کبھی کسی سے نمک نہیں لینا چاہیے اور نہ ہی دینا چاہیے جب آپ اپنا نمک شام کے سمیں کسی اور کو دے دیتے ہیں تو آپ کے گھر کی سکھ سمردی ہی چلی جاتی ہے ساتھی ساتھ نمک لینے والا بھی برباد ہے اسی لیے شام کے سمیں نمک نہیں لینا چاہیے دوست اور نمک ملے پانی سے پوچھا لگانے سے گھر میں جتنی نکاراتمک اورجہ ہوتی ہے وہ نشٹ ہو جاتی ہے دو تین نمک ملے پانی سے پوچھا ضرور لگائیں پرنتو یاد نمک ملے پانی سے دوپہر کے سمیں پوچھا نہیں لگانا چاہیے دوپہر میں جب کوئی ویکتی گھر کی صاف صفائی کرتا ہے تب اس سے گھر میں لکشمی نہیں ماں لکشمی واس ہو جاتا ہے ماتا لکشمی کا واس اسی گھر میں ہوتا ہے جس گھر کی صفائی صبح کے سمیں ہوتی ہو شاستروں کے انسار سمجھا جاتا ہے کہ سور یودہ ہونے سے پہلے گھر کا دروازہ کھول لینا چاہیے نہیں تو ماتا آپ کے گھر میں پرویش نہیں کر پائے گی اور وہ گھر میں جس کا دروازہ ادھے سے پہلے کھلتا ہو کیونکہ سور یودہ سے پہلے جب کسی کا دروازہ بند ہوتا ہے تب بھلا ماتا لکشمی آپ کے گھر میں پرویش کیوں کرے گی؟ آپ نے تو آنے کا مارگ ہی بند کر دیا ہے اسی لیے سویرے سویرے دروازہ ضرور کھول اور ساف سفائی کر لیں دوست جادو ٹونا تنتر منتر بری شکتی بری ہوا دوشماتر اس اپائے کو کرنے سے دو منٹ میں سب ٹھیک ہو جائے گا کریں نمک کا یہ تھوڑا سا والا لیں اور تھوڑا سا آٹا لیں ساتھ کی سنکھیا میں سابت لال مرچی لیں اس میں ڈنٹھل ہونا چاہیے ایک ٹکڑا کوئلہ لیں اور تھوڑی سی حل دی اب ان سب ہی کو کاغذ میں لپیٹ کر اس کی نظر اتارے جسے نظر لگ گئی ہو سر کے اوپر سے سات بار گھمائیں اور اسے اگنی میں جلا دیں اگنی آپ کسی پاتر میں گھر میں ہی جلائیں دوستوں یقین نہیں کریں گے ایک منٹ میں ساری نظر اتر جائے گی یہ اپائے خود ہماری ماتا جی ہمارے اوپر کرتی چلی آ رہی ہے یہ سو کارگر صد ہوتا ہے اس سے آپ کی سبھی منو کامنا پورن ہو جائے گی کیونکہ نظر سے پتھر بھی ٹوٹ جاتا ہے آپ تو ہے یہ اپائے بری نظر کو کوسوں دور رکھتا ہے لازمی ہے کہ جب آپ کے اوپر نظر ہی نہیں ہوگی تب آپ ترکی کی اور کیونکہ نظر لگنے سے ہم کچھ نہیں کر پاتے ہیں اسی لیے اس کا اترنا بھی ہے ضروری سوتے سمیں تکیے کے نیچے نمک رکھ کر سونے سے جتنی بھی آپ کے اندر اورجہ ہوگی یہ اس کو اپنے لیتا ہے اور آپ صبح کے سمیں ایک آنند دائک جیون کو محسوس کرتے ہیں جب آپ سوتے سمیں تکیے کے نیچے نمک رکھے تو کالے کپڑے میں باندھ کر ہی رکھے پھر اسے کردے دوستوں چائے میں نمک نہیں ڈالنا چاہیے بہت ہی اشب سمجھا جاتا ہے چائے میں نمک ڈال کر پینے آپ کے شریر میں کئی گھا تک بیماری پنپتی ہے اس سے آپ کا دھیرے دھیرے جلنے لگتا ہے کم لگتا ہے آپ کی ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں چائے میں بھول کر بھی نمک کبھی نہ ڈالیں اس سے آپ کی ہو سکتی دوستوں خاص کر شنیوار کے دن نمک کا دان کرنا بہت ہی شبھ اور منگل کاری سمجھا جاتا ہے اس سے ویقتی سبھی نوگرہ شانت ہو جاتے ہیں شنی دیو کی عسیم کرپا ان کے اوپر برستی ہے شنیوار کے دن نمک دان کرنا آپ کے لیے خزانے کا مارگ آپ کبھی بھی دھنی ہو سکتے ہیں شنی نمک ضرور دان کریں بھول کر بھی زیادہ ماترہ میں نمک نہیں کھانا چاہیے اس سے آپ کا شریر نمک کے ساتھ گھل سکتا ہے آپ کا خون ہے آپ کو ہردی روک بیماری ہو سکتی ہے شگر کی بیماری ہو سکتی ہے آپ کے پیٹ میں پتھری ہو سکتی ہے آپ اپنی کی روشنی کھو سکتے ہیں زیادہ نمک کھانے سے آپ کی ہڈیوں کا سرما بن سکتا ہے نمک نہ کم نہ زیادہ اسے سیمت ماترہ میں ہی کھانا چاہیے ہی اچھا سمجھا جاتا ہے شریر کے جو ویکتی نمک کی قدر کرتا ہے اس کے اوپر صدیو ماتا لکشمی کا آشیرواد بنا رہتا ہے یدی آپ سچے ماتا لکشمی کو اپنے گھر پر بلانا چاہتے ہیں تو کومنٹ باکس میں لکھیں ماتا لکشمی آپ کا سواگت کا ٹکڑا چار کیسے رکھ سکتا ہے پر کہتے ہیں نا کہ دیکھن میں بس ایک کپور کے چار ٹکڑے کر دینے سے ہمارے گھر کا کلہ شانت ہو سکتا ہے لڑائی رکھ سکتی ہے اور یہ ایک بہت ہی اثردار اپائے ہے یہ اپائے تیزی سے کام کرتا ہے جب بھی آپ کے گھر پہ لڑائی جھگڑا ہوگا نہ تو آپ کو بس یہی کام کرنا ہے کچھ ہی دنوں میں آپ کے گھر کا ماحول بلکل شانت ہو جائے گا گھر کے چاروں کونوں کپور کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دینا ہے جو بھی آپ کے گھر کا گسیل مانو ہوگا نہ وہ جو آپ کے گھر میں یہ جھگڑا کرتا ہوگا آپ دیکھیں گے پندرہ دن کے بھیتر اس کا جو دماغی سنتولن ہے وہ صحیح طریقے سے ہو جاتا ہے اور وہ کبھی بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہے گا کسی بھی پریوار کے سدسسے سے وہ یدی جھگڑا کرتا تو وہ اب نہیں کرے گا ہاں تھوڑا سا سمائے لگے گا اسے پوری طرح بدلنے میں تو آپ اس اپائے کو کر کے دیکھئے اب دوسرا جو اپائے ہے آپ کا دکان ہے پر آپ کی دکان پر گراہ کب کم ہوتے جا رہے ہیں آپ کے کام دھندہ میں ترقی نہیں ہو رہی ہے یا آپ نوکری کرتے ہیں آپ کی نوکری میں نہیں ہو رہی ہے یا آپ کو نوکری کی خوج ہے نوکری چاہے پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو نوکری ہوتی ہے اس سے ہمارے گھر کا خرچہ چلتا ہے کام دھندہ ہو یا نوکری ہو اس کے لیے یہ اپائے آپ کا بہت کام کرتا ہے گھر میں یدھی سکھ شانتی سمردھی کی آپ کی کمی ہو گئی ہو آپ کے گھر میں پیسے نہیں بچتے ہو آمدنی یا ٹھانی اور آپ کا دو چار روپیہ زیادہ ہی ہو جاتا ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کرنا ہے ایک کانچ کا کٹوری لے لیجیے کانچ کی کٹوری میں آپ کو سات پیس کپور کے ڈال دینے ہیں سات کے پورے سات گولی کپور کی ڈالنی ہے چاہے ڈالیے یا گول سات آپ کو کپور ڈال دینے ہیں سات پیس پھر اس میں آپ کو میڈیکل پہ آپ جائیں گے تو آپ کو وہ سائٹ سائز میں دیتے ہیں وہ نہیں آپ کو فٹکری لینی ہے جیسا گڑ ہوتا ہے نا تو اس طرح کا وہ ڈالہ فٹکری آپ کو کرنا دکان پہ راشن دکان پہ مل جائے گا دو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے فٹکری کے لیے لیجیے اور اس میں ایک سندھا نمک کا سندھا نمک وہی ہے جو ہم ورت تیوہار میں کھاتے ہیں تو سندھا نمک کا ٹکڑا پیسا ہوا کوئی بھی چیز اس میں لینا ہے آپ کا گھر کا جو نمک ہے سادھا نمک کھاتے ہیں وہ نہیں لینا ہے آپ کو یہی چیز لینا ہے پہلا ہے سات پیس کپور لینا ہے دوسرا دو ٹکڑا یا دو ٹکڑا آپ کو فٹکری کا لینا ہے اور ایک ٹکڑا سندھا نمک کا لینا ہے ان تینوں کو آپ کٹوری میں رکھ دیجئے اور رکھ کر کے اس کے اوپر ایک سٹیل کا یا کوئی ایسا رکھئے چھوٹے چھوٹے سٹیل کا سٹریس کسٹڈز کسٹڈز تو آپ اس کٹوری کانچ کی کٹوری جب لینے جائیں گے تو اسی کے ساتھ اس کا سائز کا بھی لے لیجئے اچھا رہے گا اس کٹوری کو ڈھک دینا ہے آپ نے تینوں چیز ڈال دیا اس میں اور اس کے بعد اس کو ڈھک دیجئے گا اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ جہاں پر بھی کیش رکھتے آپ چاہے دکان کے لیے کریں یا گھر کے لیے کریں یہ سب کے لیے ایک ہی چیز ہے جہاں پر بھی اپنا کیش رکھتے ہیں یدی گھر میں رکھتے ہیں تو سو پچاس روپیا تو آپ کا کہیں نہ کہیں تو آپ رکھتے ہوں گے چھوٹے ڈبے میں یا کیسے بھی کر کے تو اس کے سمیپ رکھنا ہے ڈبے میں آپ نہیں رکھ سکتے آپ کے پاس بڑا ڈببہ نہیں ہے تو آپ اس جو کٹوری کپور کی جو کٹوری ہے جس میں آپ نے رکھا ہے کانچ کی کٹوری اس کو اس ڈبے کے پاس رکھ دیجئے گھر میں اس کیش کے ڈبے کے پاس آپ کو اس کٹوری کو رکھ دینا ہے جس میں آپ نے یہ تینوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یدی آپ اس کو کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں دکان میں آپ اپنی ترقی چاہتے ہیں آپ کے دھن کا کیش فلو آپ کا بڑھتا رہے دکان میں گراہک آتے ہیں تو آپ کا جو ہے جہاں آپ کا کیش باکس ہے تو اس کے اگل بگل میں کہیں یدی سپیس ہے تو آپ اس کو وہاں رکھتیجئے ڈھکا ہوا ہے یدی کھلے میں رکھیں گے یدی اس کا نہیں لگائیں گے تو کپور کیا ہوتا ہے وہ بہت جلدی اڑ جاتا ہے کھلے میں رہا تو ایسے میں آپ کو کسی بھی سٹیل کا ایک چھوٹا سا آپ اسے چاہے تو آپ کا گلہ بڑھا ہے کیش باکس بڑھا ہے تو آپ اس کو کیش باکس کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں یہ دھن کو کھینچنے کرتا ہے ایک ہے یہ جو دھن کو اپنے طرف میں کھینچتا ہے اب اسے کس دن کرنا ہے آپ کو یہ اپائے کسی بھی شکل پکش کے شنیوار سے پرارمب کرنا ہے مہینہ چاہے کوئی بھی ہو ساون بھادو جو بھی ہو آپ کو کسی بھی شنیوار کو کرنا ہے کسی بھی مہینے کے شکل پکش کے شنیوار کو کرنا ہے اس کے بعد آپ کا جو یہ کٹوری ہے جیسے دن ہو یا ایک مہینہ ہو جائے جب آپ کا کپور اڑ جائے کیونکہ سیندھا نمک اڑے گا نہیں اور فٹکری آپ کا اڑے گا نہیں ہی ایک اڑنے والا پدارت ہے تو جب کپور اڑ جائے اڑ جائے تب آپ کو کیا کرنا ہے فٹکری کا ٹکڑا ہے وہ سیندھا نمک کا جو ٹکڑا ہے وہ ان دونوں کو بہتے ہوئے جل میں ڈال دیجئے اور پھر سے آپ اس اپائے کو شنیوار کو چینج کر دیجئے مطلب یدی آپ نے دیکھا کہ کپوری یا کٹوری کا کپور اڑ گیا ہے تو آپ شنیوار کو ہی تب اس میں ریپیٹ جب کریں گے تو آپ کو شنیوار کو ہی کرنا ہے پر اس میں شکل پکش یہ سب نہیں دیکھنا ہے کیونکہ آپ نے پہلے شکل پکش سے اس کو سٹارٹ کر دیا ہے آپ ہر مہینہ شنیوار کو آپ اس کو بدلتے رہ سکتے ہیں اب دیکھئے ہفتے میں بدلنے یا پھر پندرہ دن پہ یا پھر ایک مہینے پہ آپ اس کو بدل سکتے ہیں جو ڈھیلا کپور یا ڈھیلا فٹ گری ہے اور سیندھا نمک ہے ان دونوں کو بہتے ہوئے جل میں ڈال دیجئے یدی آپ کے آس پاس یدی فلیٹ میں آپ رہتے ہیں شہروں میں رہتے ہیں تو بہتے جل کی سوویدھا تو اپلبد نہیں ہوگی تو آپ اسے کیا کیجئے آپ بیلکنی میں کوئی پیڑ پودھا ہوگا تو وہاں پر یا پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں ایک پانی ایک برتن میں پانی لے لیجئے اس میں ان دونوں کو ڈال دیجئے اب یہ آٹھ دس گھنٹے میں پورا مطلب یہ جو دونوں ٹکڑے ہیں وہ گل جائیں گے اس پانی کو آپ اپنے بیسن میں ڈال کر کے بھووہ دیجئے ختم ہو گیا پھر شنیوار کو آپ ان تینوں چیزوں کو ڈال کر کے کٹوری میں ریپیٹ کر لیجئے آپ وشواس نہیں کریں گے مہینے میں چار یا پانچ شنیوار ہوتے ہیں نہ تو ہر شنیوار کو نہیں کر سکتے ہیں جب بھی کیجئے جب کپور اڑ جائے تب ہی کیجئے یہ اپائے آپ کے گھر یا دکان میں گزب کی تیزی لاتا ہے آپ کا بزنس جہاں پر بھی ہے جہاں بھی آپ کا گلہ ہے وہاں پر آپ اسے ڈھک کر رکھ دیجئے آپ کا بزنس بہت تیزی سے چلتا ہے ایک بار کر کے تو دیکھئے آپ خود دیکھیں گے کہ مہینے بھر کے اندر دکان میں اتنی تیزی آئے گی اس سے اتنے تیز گراہک آتے ہیں آپ دیکھ کے آشچر یہ چکت رہ جائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ٹھیک اب تیسرا جو اپائے ہے وہ ہے پرتی دن صبح اور شام مکھ دوار کے چوکھٹ کے ٹھیک باہر آپ کا جو روم ہے چاہے آپ گاں میں ہیں شہر میں ہیں فلیٹ میں ہیں کہیں پر بھی آپ کا ایک مکھ دروازہ ہوتا ہے تو مکھ دروازے کے باہر آپ کو اس اپائے کو کرنا ہے کرنا کیا ہے آپ کو صبح اور شام دونوں سمیہ آپ کو کپور کی ایک ایک ٹیکیاں جلانی ہے مطلب صبح میں ایک پیس کپور جلا دیجئے اور شام کو ایک کپور جلا دیجئے صبح میں سوریہ دائے کے سمیہ یدی آپ اس اپائے کو آٹھ بجے نو بجے صبح میں کرتے ہیں تو یہ کوئی فائدہ نہیں کرنا پڑے گا سوریہ دائے مطلب کہ جب سوریہ بھگوان کی لالیمہ ہے سوریہ بھگوان پورے نہ ہوں گے تب جب سوریہ بھگوان کی لالیمہ رہتی ہے میکسیمم فریش ہو جائیے اور اس کے پشچات گھر میں آپ نے دوپٹی دکھا لی اور گھر کے چوکھٹ کے باہر گھر کے چوکھٹ کے باہر اپنے مطلب ترنت باہر نیچے کپور ایک رکھ دیجئے اور اس کو جلا دیجئے بس ہی کرنا ہے اور شام گو دھولی بیلا جب نہ تو دن رہے نہ رات رہے اس سمیہ پر گھر میں پورے گھر میں کپور کا دیا دکھائیے گا کپور یا گھی کا دیا کھائے گا نہیں ایک چیز کی آپ کو ساودھانی بتا دیتا ہوں آپ اپنے پوجہ میں کبھی بھی یہ اگربتی کا اپائے مت کریے گا لہبان کا اپائے مت کریے گا کیونکہ اس سے ہمارے دھرم کے ہندو دیوی دیوتا جو ہے وہ رشت ہو جاتے ہیں ہمارا گھر چھوڑ دیتے ہیں لہبان کا اپائے بھوت پریتوں کو جگانے کے لیے کیا جاتا ہے تو یاد رکھئے گھر میں لہبان اور اگربتی یہ دو نہیں جلانی ہے تو شام کے ٹائم پر بھی آپ نے ایک کپ اور جلا دیا بس یہ اپائے آپ کو کیا کرے گا اس کا ریزلٹ آپ کو جاننا ہوگا اس اپائے سے آپ کے گھر میں کبھی بھی دھن کی کمی نہیں ہوگی آپ کے گھر میں صدیو بنا رہے گا اور آپ کے گھر میں صدیو سکھ شانتی اور سمرد بنی رہے گی آپ کا پریوار جو ہے وہ ہیپی رہے گا اگلا جو اپائے ہے یدی آپ کو گھر یدی آپ کو اپنے ہی گھر میں ڈر لگتا ہو کہتے ہیں نا کی مطلب کی گھر کا کونہ کاٹنے کو دوڑتا ہو گھر کا بچہ ہو یا پریوار کے کوئی بھی لوگ ہوں یدی آپ اپنے ہی گھر میں ڈر جاتے ہیں یا سوتے سوتے اچانک سے ڈر لگنے لگے تو آپ کو کیا کرنا ہے پرتی دن صبح اور شام کو آپ کو یہ اپائے کرنا ہے آپ جب بھی صبح میں پوجہ ہے گھر میں تب آپ کو اس اپائے کو کرنا ہے پوجہ کرنے کے پشچات آپ ایک پیس کپور لے لیجیے اسے آپ گھی میں لیجیے اور اسے جلا کر کے اس کا دھوان پورے گھر میں ایٹو زی گھر میں ہر کمرے میں اس کا دھوان کرتے رہیے اس اپائے کے دو لاب ہے کیا کیا پہنا تو آپ کے گھر کی جو نیگٹیو انرجی ہے وہ باہر نکل جائے گی اور دوسرا کی روز کپور کی آرتی پورے گھر میں دکھانے سے گھر میں دیوی دیوتاؤں کو صدیو واس بنا رہے گا اور آپ کے گھر پریوار پر صدیو بھگوان کا آشیرواد بنا رہے گا تو پریوار جبکہ آشیرواد کے نیچے رہے گا تو وہ خوش رہے گا ہی رہے گا گھر میں کسی کا جادو ٹونا لگ ہی نہیں سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو کیا کر لینا ہے اب دو کانچ کی چھوٹی چھوٹی کٹوری لیتے آئیے اور دونوں کے بھی لیتے آئیے سٹیل کا ایک آتا ہے وہ بھی لے لیجیے دونوں کٹوریوں میں دو دو پیس کا پھول رکھ لیجیے اور سٹیل کے اسٹرولوجسٹ کاسٹ اور رسک سے ڈھک دیجیے اب ایک کٹوری کو اپنے باتھروم کی کھڑکی پر رکھ دیجیے اور دوسری کٹے دوسری کٹوری کو شوچالے کی کھڑکی پر رکھ دیجیے ڈھکا ہوا رہے گا تو وہ وہ لگ بھگ آپ کا ایک مہینہ آرام سے چل ہی جاتا ہے پر یدی وہ جب اڑ جائے تو آپ اس میں دو پیس میں کپور ڈال دیجیے ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہم گھر میں کپور جس گھر میں صبح اور شام جلتا ہے تو وہ پر نیگٹیو انرجی نہیں آتی ہے اور نہ ہی اس گھر میں کسی بھی طرح میں ہم جب کام پر سے واپس آتے ہیں نہ تو tension ہی رہتا ہے office کی tension boss کی tension ہر طرح کی tension ہوتی ہے دن بھر آدمی ہو یا عورت ہو سب کو tension ہوتی ہے جو لوگ بھی نوکری کرتے ہیں یا کسی بھی طرح کا کام دھندھا ہو چاہے آپ کا business ہی ہو آپ tension ہیں تو آپ رات کو بینا tension کے بینا کسی دماغی pressure کے سونا چاہتے ہیں تو آپ کو رات کے سمئے کھانا پینا آپ نے کھا لیا ہے اس کے پشچات جب بھی آپ رات کو سونے جاتے ہیں تو آپ اپنے گھر کے جس روم میں آپ سوئیں گے اس کو ترو تازہ پائیں گے تو آپ کے اندر ایک positive energy بنی رہے گی کو کر کے دیکھئے یدی آپ کو mind relax کر نا ہو تو اگلا جو اپائے ہے یدی آپ چاہتے ہیں کہ اس میں آپ جیت جائیں آپ کو کیا کر نا آپ کو شکروار کے دن یہ اپائے کرنا ہے ایک گلاب کا پھول اور اس گلاب میں ایک پیس کپور کا رکھ دیجئے اور اسے جلا دیجئے گلاب جل جائے گا اب جو جلا ہوا گلاب کا پھول ہے اسے درگا ماتا کو چڑھا دیجئے اپنے گھر میں ہی کرنا ہے اس اپنے گھر میں جو آپ کے مات درگا کی پرطیمہ ہوگی یا فوٹو ہوگا ان کے سامنے چڑھا دیجئے اس اپنے 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 کنٹینیو کر کے رکھئے